حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں اور آج میں آپ سبھی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے ٹائم کا ایک قصہ سنانے والا ہوں اس قصے کو میں تفصیل میں نہیں بتاؤں گا شوٹ کٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دفنانے کو لے کر مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور پھر اس کے بعد کیا مشورہ کیا گیا اور کہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دفنایا گیا کیسے ہے یہ سارا معاملہ شورٹ کٹ میں آپ سب ہی کو بتلاوں گا جاننے کے لئے آخر تک میرے ساتھ بنے رہیے لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فری میں چینل کو سبسکرائب کر لو اور برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی جرور دبا دو حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وسال کے بعد صحابہ اکرام میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو شہداء اکرام کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے اور کچھ حضرات چاہتے تھے کہ آپ کی قبر شریف جنت البقی میں بنائی جائے لیکن میری دلی خواہش یہی تھی کہ آپ اسی حجرہ میں دفنائے جائیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ یہی بات چیت ہو رہی تھی اور اچانک سے نیند آ گئی اور خواب میں میں نے ایک آواز سنی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو خواب سے اٹھ کر آنکھ کھلنے کے بعد میں نے لوگوں سے اس آواز کا ذکر کیا تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ آواز تو ہم لوگوں نے بھی سنی ہے اور مسجد نبی کے اندر بہت سارے لوگوں نے اپنے کانوں سے اس آواز کو سنا ہے اس کے بعد تمام صحبہ اکرام کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوے اقدس میں دفنون ہو کر اپنے حبیب کے قربے خاص سے سرفراز ہوں گے یعنی سبھی مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا اور ایک جھٹ ہو گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں دفنایا جائے اس کے بعد جب مسلمان حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جنازہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ منورہ کے پاس پہنچے لوگوں نے عرض کیا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ ابو بکر کا جنازہ ہے بس یہ عرض کرتے ہی روزہ منورہ کا بند دروازہ اپنے آپ خود بخود کھل گیا اور تمام حاضرین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے یہ گیبی آواز سنی کہ حبیب کو حبیب کے دربار میں داخل کر دو بس اتنا کہنا تھا سبھی مسلمانوں نے مل کر قبر کھو دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا گیا اور اس کا حوالہ ہے تفسیر کبیر جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر چار سو اٹھتر